یرشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی اعلان کے خلاف احتجاج کیلئے لوگوں کی بڑی تعداد انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکارتا میں امریکی ایمبیسی کے باہر جمع ہوئی یہ اس احتجاج کا آج مسلسل چوتھا روز تھا اس سے پہلے صدر ٹرم کے اس فیصلے کے خلاف مراکش کے دارالحکومت ربات، مصر کے دارالحکومت قاہرہ اور لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی شدید مظاہرے ہوئے لبنان میں لاکھوں فلسطینی آباد ہیں جنہیں اسرائیل کے قیام کے بعد اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر یہاں پناہ لینی پڑی یرشلم ایک اسلامی اور عرب شہر ہے اور ٹرم کا یہ فیصلہ درست نہیں اور بین الاقوامی قوانین اور اقوامی متحدہ کی قرارداد 181 کے خلاف ہیں اتوار کے روز پیریس کے دورے کے دوران اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نتنیاؤ نے کہا کہ یرشلم ہمیشہ سے ہی اسرائیل کا دارالحکومت تھا پیریس فرانس کا دارالحکومت ہے اور یرشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے اور پچھلے تین ہزار سالوں سے ہے اور پچھلے ستر سالوں سے یہ یہودی ریاست کا دارالحکومت ہے ایمینویل میکرون اور دوسرے یورپین لیڈرز نے صدر فرم کے اس فیصلے کی مضمت کی ہے اور کہا کہ یرشلم اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں ایک اہم جزب ہے جس کا فیصلہ فلسطینیوں اور اسرائیلوں کے مابین مذاکرات سے کیا جانا ہے فرانسیسی صدر نے یہ بھی کہا کہ فرانس وسط ایشیا میں امن قائم کرنے کے لیے دو ریاستی حل کا حامی ہے اور اس حل کے مطابق مشرق یرشلم مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا فرانس چاہتا ہے کہ دونوں ممالک امن سے رہیں اور اس لیے میں نے بینجمن نتنیاہو کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ میں صدر ٹرم کے اس فیصلے سے متفق نہیں جو بین القوامی قوانین کے خلاف ہے ایمینو المیکرون نے بینجمن نتنیاہو کو فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوششوں پر زور دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امن قائم رکھنے کے لیے اس وقت فلسطینی حکمرانوں کا اعتماد قائم رکھنا ضروری ہے اور اسی بات کے لیے میں نے بینجمن نتنیاہو کو زور دیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اسرائیلی حکومت فلسطین کی حدود میں جس نے مشرق یرشلم بھی شامل ہے یہودی آبادیاں بسا رہی ہے جو بین القوامی قوانین کے خلاف ہے بینجمن نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت فلسطین کے ساتھ امن کیلئے مذاکرات کرنے کو تیار ہے لیکن ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا گیا ہے